اسلام علیکم ویوورز کیبین کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں سانیا آئیے آپ نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر تیلگو فلموں کے مشہور کومیڈین برحمان اندن نے چیف منسٹر تیلنگانہ کی اچندشکر راو سے اپنی ارکان خاندان کے ساتھ ملاقات کی پرگتی بھون میں ہوئی اس ملاقات کے دوران برحمان اندن نے چیف منسٹر کو اپنے فرزن کی شادی کا دعوت نامہ حوالی کیا اور اہدرباد میں منقض ہونے والی شادی کی تقریب میں ارکان خاندان کے ساتھ مل کر شریک ہونے کی خواہش کی کانگریس نے ہمیشہ سے ہی اخلیتوں کو وورڈ بینک کی حیثیت سے استعمال کیا ان کے لیے کوئی ٹھوز فلاہی اقدمات نہیں کیے ان خیالات کا اظہار ریاستی مائنریٹی فائنانس کورپریشن کے چیرمن محمد امتیاز ایساق نے کیا وہ مستخیب محبوب نگر کے ایس ایم کنونشن میں پریس کانفرنس سے مخاطب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کانگریس خائدین بار بار اپنے دور اختیار میں چار فیصد مسلم تحفظات کی فراہمی کا تذکرہ کر رہی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحفظات کی فراہمی میں چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ کا بھی اہم تاؤن رہا ہے اس وقت دو ہزار چار میں ٹی آریس بھی کانگریس کے ساتھ شریک اختیار تھی انہوں نے کہا کہ اخلیتوں کی حقیقی حمدردی اور فلاہی اقدمات کا آغاز تو تیلنگانا کیا الہدگی کے بعد ہوا متحدہ ریاست اندرپردیش میں مانیریٹی ریسیڈنشل سکول صرف بارہ تھے لیکن آج تیلنگانا میں دو سو چار ہیں انہوں نے چیف منسٹر کے سی آر سے اظہاری تشکر کیا ہے شہری ہیدرباد کی کئی علاقوں میں کل رات بارش ہوئی پرانے شہر کے علاوہ نئے شہر کے مختلف علاقوں بشمول خطوب اللہ پور جیڈی میٹلا جگدی گری گھٹا سوارام بہدر پلی سکندر آباد نریٹمنٹ خیرتباد پنجا گھٹا مادہ پور گچی باولی رائے درگم بورا بندہ موتی نگر سنت نگر امیر پیٹ ایسوار نگر رحمت نگر یوسف گڑا اور دیگر مخامات پر ہلکی بارش ہوئیں جس سے گاڑیاں اور مسافر بارش میں بھیگ گئے کئی مخامات پر ٹرافک میں خلل پڑا جیہ جمسی کے اہرداروں نے بارش کے پیش نظر غیر ضروری طور پر باہر نا نکلنے کا مشورہ دیا اور وارننگ جاری کی گئی ہے کہ شہر بھر میں بارش کا امکان ہے جیہ جمسی اور ڈی آر ایف نے امدادی کاروائیوں کے لیے ایک کنٹرول روم خائم کیا ہے کنٹرول روم کے نمبر نائن ڈبل 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 ڈسک سیون پر کال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ریاستی وزیریک سائنس وی سری نیواز گورننے رکنے سمیلی مقتل اور زیریک کلیکٹر نارائن پیٹ کویا سری ہڑشا آئی اے ایس کے ساتھ نارائن پیٹ زیلے کے مقتل منڈل کے موزیں پیس پولا می دریائے کرشنا کے سے علاوی پانی کا موینہ کیا بعد ازا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پڑوسی ریاست کنٹر کے علماتی اور نارائن پور پروجیکٹوں سے بڑے پیمانے پر پانی کے اخراس سے مقتل منڈل کی بیشتر موازیات زیریاب آگئے ہیں انہوں نے اس علاقے کے عوام کو آگاہ کیا ہے کہ مزید چند دنوں بلکہ موسم بارہ کے اختتام تک ان پروجیکٹوں سے پانی چھوڑے جانے کے سبب لوگوں کو چوکس رہنا چاہیے نارائن پور پروجیکٹ سے ایک اشاریہ سانس سیفر لاکیوز ایک پانی چھوڑا گیا ہے جو نیجے کے علاقوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے زیلہ کلیکٹر نارائن پیٹ کویا سری ہرشان کناٹکین بیجاپور زیلہ کلیکٹر سے مسلسل رابطے میں ہیں ریاستی وزی نے حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ سیلاب کی ستیاب میں کمیت تک دتا پٹھناک مندیر جو دریائے کریشنا کے بیچ ایک جزیرہ نمہ پہاڑ پر واخے ہیں زائرین کو کشتیوں سے لے جانے کا سفر روک دیں شہن نظم آباد کی حبیب نگر سے تعلق رکھنے والی تقریباً سو نوجوان عبود بن حمدان مجاہد خان کی امرہ تاہر بن حمدان پردیش کانگریس نائب صدری سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی جس پر تاہر بن حمدان نے ان نوجوانوں کا استقبال کیا اور پارٹی کھنڈوا پہنا کر کانگریس میں شامل کیا تاہر بن حمدان نے ان کارکنوں کی کانگریس میں شمولیت پر مسرت کا اظہار کیا دہلی میں جو کہ خدمات کی کنٹرول سے مطالق مرکز کی آرڈیننس کو تبدیل کرنے کا بھیلیس ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے اس دوران اے آئی ایم آئی ایم کے رکنے پارلیمنٹ آساد الدین اویسی نے لوگ سبا کے جنرل سیکریٹری کو ایک نوٹیز بھیج کر بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وفاقیت کے اصول کے خلاف ورزی کرتا ہے جو آئین کے بنیادی دھانچے کا حصہ ہے انہوں نے اپنے نوٹیز میں لوگ سبا ایم پی نے کہا ہے کہ میں مندرجہ زیل بنیادوں پر رورل رول آف پروسیجر کے خائدے سیونٹی ٹو کے تحت نیشنل کیپیٹل ٹیریٹری آف دہلی ترمیمی بل دوہزار تیویس کی حکومت کی مخالفت کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹیز دیتا ہوں انہوں نے آرٹیکل ایک سو تیویس کے خلاف ورزی کی اور یہ بل وفاقیت کے اصول کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے جو کہ آئین کے بنیادی دھانچے کا ایک حصہ ہے اس سے خبر پارلیمانی امور کی وزیر مملکت ارجن رام میگوال نے لوگ سبا کو بتایا کہ یہ بل اگلی ہفتے تک حکومت کے کام میں ہے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت وی مولی دھرن نے راجی سبا کو اس ہفتے کے سرکاری کام کے بارے میں متعلق کیا ایک چونکہ دینے والے واقعی میں ریاست لنگانہ کے زلہ ملگو میں مگرمج کا گوشت فروغ کرنے والے ایک شخص کو محکومت جنگلات کے حکام نے پکڑ لیا یہ واقعی زلہ ملگو کی واجیڑو منڈل کی چندو پٹلا گاؤں میں پیش آیا ہے بعض افرات مگرمج کا گوشت فروغ کر رہے تھے اس بات کی تلہ ملنے پر محکومت جنگلات کے حکام نے وہاں پر دھاوا کر دیا فوریسٹ رینج آفیسر چندرہ مولی نے بتایا ہے کہ واجیڑو منڈل چندو پٹلا گاؤں میں بعض افرات نے سیلاب کے بانی میں بہتے ہوئے آنے والی ایک مگرمج کا شکار کیا اور اس کا گوشت فروغ کر رہے تھے مکمل جانکاری ملنے پر محکومت جنگلات کے حکام نے وہاں دھاوا کیا اور مگرمج کا گوشت فروغ کرنے والی ایک شخص کو گرفتار کر لیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس شخص سے پوچھتاچ کی جا رہی ہیں بھارت کی غیر باسمتی چانول پر پابندکہ سے نیپال میں نظر آنے لگا ہے ملک میں چانول کی کل کھیپ کا بیس فیصد بھارت سے ہی درامت کیا جاتا ہے تقریباً ستر لاکھ میٹرک ٹن چانول کی خپت میں سے پندرہ لاکھ میٹرک ٹن چانول بھارت سے درامت ہوتا رہا ہے سرکاری ادادو شمار بتاتے ہیں کہ گودشتہ مالی سال میں تقریباً پندرہ سو کروڑ روپے کے چانول ہندوستان سے درامت کیے گئے تھے اتنے بڑے پیمانے پر چانول کی درامت پر منحسر نیپالی معاشرے میں پابندی کی خبر آتے ہیں عام لوگوں سے لے کر تاجیروں تک نے چانول کو زخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے چانول کے بلیک مارکٹنگ اور مہنگائی کی شکایات مسلسل آ رہی ہیں آر اینڈ ایس یورانی فاربیسی پسٹ پلور آپوزیٹ کینرہ بینک بہدر دوبرا ایکس روڑ ہیدراباد میں ہوں سجا زیدی اور میرے ساتھ عبدالرشید دے سکتے کہ میرے ہاتھ میں ہے یونی سٹون یہ کیسی دوا ہے کتے ہی سالوں سے اگر وہ فتر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں یا گلائیڈر کے بھی جہاں فتر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا لگی یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو یورین کے ذریعے جو بھرو رہ ہو کے نکل جائیں گا چاہاں بڑے بڑے آپریشن پھل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کردی ہے یہ دوا پشلے ساتھ سال سے حیدراباد میں نے ہندوستان میں نے پوری دنیا بھر میں ہنگامہ کر رہی ہے اور اس کے پورے تvidلات آپ کو جو ہے میڈام ڈاکٹر سادیائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکتر اللہ وبرکاتہ ہوں میں ڈاکٹر سیدہ سادیا رنس یونانی فارمیسی کے شیرمن پروڈیکٹ ہمارے پاس یونی سٹون ہے اس کے فائرے بہت زیادہ ہے اللہ کے فضل سے گوردے اور پتے کی پتری یہ پروڈیکٹ سے گل جاتی ہے پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی ہے یہ دوا اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے چھوٹے بچے اور بڑے بزرگ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں ڈار سال سے میں کٹنی سٹون کی وجہ سے بہت پریشان تھا کئی ہسپٹریٹس میں پھرا ڈاکٹر سیدہ بولے کہ آپریشن کرنا لازمی ہے لہذا میں نے یونی سٹون کا استعمال کیا ڈین مہینے کے اندر میرا سٹون کی درگا ہے مدہ نہیں چلا ڈینکیو فار یونی سٹون ڈینو اکس آمسرام کی کٹنی سٹون کو چالا پادا پر ڈاکٹر لدہ کلتے چالا کچھایتوں دے ڈین مہینے سے دعا کھارے میرا کو فائدہ ہے رشید جی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں دوستو جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوائے صرف عید آباد میں نہیں ہندوستان میں نہیں دنیا بھر کے کونسے بھی کونے میں آپ یہ دوائے مگا سکتے آر لائن کے ذریعے صرف ہمارے کونٹیک نمبر یہاں پر دیئے گئے اور اسکین پر دیئے گئے ڈائل کرے اور اپنے گھر پہ آپ کو اپنی دوا ملیں گے ڈائل کرتے ہیں محرم سپشل دم کا روڈ which has its own legacy in Hyderabad the شاہی ککی baked with all rich dry fruits and spices like saffron is crunchy outside yet soft within اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے